لڑائی جگڑا ہوا پکڑے گئے اس کے پاس جیل چلے گئے جب پہلی دفعہ جیل میں داخل ہوئے تو کیا فیلنگ ستی کیا پتا تھا کہ جیل کیا ہوتی ہے میں تو جی فرس ٹائم گیا تھا جیل تو جیسے ہی آپ انٹر ہو تو بالکل ایک الگ سی دنیا ہے وہاں پہ جیسے ہی آپ وہاں سب سے پہلے آپ کو ایک چکر میں لے جاتے ہیں وہاں پہ جو آج کل کے بطلب جو ینگ جیسے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو جو وہاں پہ پرانے قیدی بغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جی یہ تو پیارا سا لڑکا ہے کیا مطلب اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ پیارا ہے لڑکا اندر بہت عجیب سا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ تو ایک عجیب سی سیچویشن ہوتی ہے جیسے گبرہات کا ایک عالم تھا گبرہات کا ایک عالم ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پیارا لڑکا ہے تو وہ اس کو پیسے دے کے وہاں چکر میں اس کو اپنی بیرک میں ٹرانسٹر کروا دیتے ہیں ہاں اپنی بیرک میں ٹرانسٹر کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو تنگ وغیرہ کرتے ہیں بس یہ وہ ہوتا ہے اندر جاتے ساتھ سنا ہے تھپڑ بھی مارتے ہیں بال بھی کار لیتے ہیں ایسی بات ہوتی ہے بال وہاں پہ جب پہلی دن آپ کو لے کے جاتے ہیں تو صبح وہ ملاحظے کے لیے آپ کو پیش کرتے ہیں اس سے پہلے جب وہ بال کارتے ہیں تو اگر آپ کی جان بچان کوئی ہو آپ کو بایر سے پتا ہو جائے سے ہمیں پتا تھا آپ کو کیسے پتا تھا ہم جب اس میں تھے ریمانڈ پہ تھے تھانے میں جی تھانے میں ریمانڈ پہ تھے تو وہاں دو قیدی تھے جو جیل کے تھے انہوں نے ہمیں پتایا تھا کہ اندر آپ جاؤ گے تو پرس ٹائم آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے تو یہی معاملات ہوں گے انہوں نے پھر ہمیں بندے پتایا ہے تو وہاں پہ ایک لفظ چلتا ہے کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے سب اچھا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ مجھے کمپنسیشن دے دو تو اس کے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا اس کے بدلے یعنی یہ ایک کوڈ ورڈ ہے فور دا ٹائم بینگ میں آپ کو پیسے نہیں دے رہا آپ مجھے ریلیکسیشن دو مجھے سہولت دو اور میں بعد میں آپ اسے کمپنسیشن دے گی یا میں باہر سے کوئی پیسے آئیں گے پھر آپ نے سب اچھا ہے چلایا وہاں پھر سب اچھا ان کو بولا تو نہ انہوں نے بال کٹی اور نہ انہوں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تپڑ وغیرہ مارا کچھ بھی نہیں ایسا ہوا